موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ بقرہ کی تفسیر جاری ہے زمن میں سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 29 کے ایک نقطے پر آج بات کریں گے اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ ہوا اللذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوائل السمائی فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیئ علیم اللہ وہی ہے جس نے تمہارے نفع کے لیے زمین میں سب چیزوں کو پیدا کیا پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے سات ہموار آسمان بنا دی اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے اب یہ تو اس آیت کا بظاہر ترجمہ ہو گیا اب اس میں چند نکات ہیں ان میں سے ایک نقطے پہ آج بات کرتا ہوں کہ آیہ مبارکہ میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو اب آیا زمین آسمان سے پہلے بنی ہے یہ آسمان زمین سے پہلے بنا ہے آسمان اور زمین کی تخلیق کی کیا ترتیب ہے علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ زمین کو پہلے بنایا گیا یہ آسمان کو جو علماء پہلے زمین کی تخلیق کے قائل ہیں ان کا استدلال قرآن کریم کی اس آیت سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کرنے کے بعد آسمان کی طرف توجہ دی یا متوجہ ہوا اور ایک اور آیت جو ہے اس سے بھی استدلال آتا ہے یہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت ہے اور اس میں الفاظ اس طرح ہے اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ آپ کہیے قل اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ کیا تم واقعے اس ذات کے ساتھ کفر کرتے ہو کہ بھئی تم اس ذات کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے دو دن میں زمین کو بنایا اور تم اس کے لئے شریک بناتے ہو وہ عظیم رب ہے تمام جہانوں کا اور اس نے زمین میں بھاری پہاڑوں کو گاڑ دیا اور اس میں برکت رکھی اور زمین میں رہنے والوں کی غزہ میں چار دنوں میں مقدر کی جو طلب کرنے والوں کے لئے مساوی ہے پھر آسمان کی طرف قصد کیا اس وقت وہ دھوا تھا پھر آسمان اور زمین سے فرمایا تم دونوں خوشی اللہ خوشی سے حاضر ہو ان دونوں نے کہا ہم خوشی سے حاضر ہوتے ہیں پھر دو دن میں سات آسمان بنا دیا اور ہر آسمان میں اس کے موافق حکم بھیجا اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کیا اور اس کی حفاظت کی یہ بہت زبردست ذات اور بڑے علم والے کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے اب یہ تو ترجمہ ہو گیا اگر آپ غور کریں تو لفظیں پھر آتا ہے آسمان کے زمن میں اور زمین کا ذکر پہلے ہے تو یہ آیت یہ آیتیں اور اس سے پچھلی آیت جو سور بقرہ کیا تو یہ آیتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ زمین کو آسمان سے پہلے پیدا کیا گیا اور امام ابن جریر تبری نے قطادہ سے یہ نقل کیا ہے کہ آسمان کو پہلے بنایا گیا اور پھر زمین کو بنایا گیا تو یہ اختلاف رائے آگئے علماء میں اچھا وہ بھی قرآن کریم ہی کی آیت سے استدلال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو سورة النازعات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیا تمہاری تخلیق زیادہ سخت ہے آسمان کی اللہ نے آسمان کو بنایا اس کی چھت بلند کی پھر اس کو ہموار کیا اور اس کی رات تاریخ کی اور اس کے دن کی روشنی کو ظاہر کیا اس کے بعد اور اس کے بعد زمین کو پھیلایا تو وہ کہتے ہیں اس آیت سے بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین کو آسمان کے بعد پیدا کیا گیا لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ جمہور علماء اس کا جواب یہی دیتے ہیں کہ زمین کی تخلیق پہلے کی گئی اور زمین سے مراد یہ صرف آپ کا کرہ ارد نہیں ہے زمین سے مراد یہ کائنات کی ہر زمین ہے تو اس لئے آپ اس مغالتے میں نہ لگیں اچھا اس سے متعلق ایک ریسرچ میں انشاءاللہ ہوتا علیہ اس پر میں کام کر رہا ہوں اس پر میں آپ کو ایک آدھ روز میں وہ ریسرچ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جو ایک نئی تحقیق سامنے آئی ہے کہکشاؤں سے متعلق اور کائنات میں کہاں کہاں کون کون سے ایسے سیارے سامنے آئے ہیں اس سے متعلق ایک ریسرچ ہے نیاسا کی وہ میں آپ سے انشاءاللہ ہوتا علیہ ایک آدھ روز میں بھی اس پر کام چل رہا ہے میں بات کروں گا آپ سے تو اینیوے جو آپ میں سے کچھ لوگوں کو شوق ہے سائنس کا یا ان چیزوں کا تو انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا آپ کو تو اینیوے تو جمہور علماء اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ زمین کی تخلیق پہلے کی گئی تھی جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت میں بھی آتا ہے اور سورہ حامیم سجدہ سے بھی واضح ہوتا ہے اور زمین کو پھیلانے کا عمل آسمان کی تخلیق کے بعد کیا گیا تو اسی لیے وہ علماء ان آیتوں میں تطبیق پیدا کرتے ہیں جمہور علماء وہ یہ کہتے ہیں کہ تخلیق زمین کی تخلیق پہلے کی گئی اور زمین کو پھیلانے کا عمل آسمان کی تخلیق کے بعد کیا گیا جیسا کہ سورہ نازعات میں آتا ہے تو قرآن کریم کی آیات آپس میں تضاد نہیں کرتی بلکہ ان کو سمجھنے کے لیے پھر علماء کرام مطابقت پیدا فرماتے ہیں تاکہ یہ معاملہ واضح ہو جائے اس لیے تو کہا نا کہ جب تمہیں بات سمجھ میں نہ آئے تو ان سے پوچھو جنہیں اللہ نے علم عطا کیا ہے تو بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس مختصر درس سے ہی سہی قرآن کریم کی اس آیاء مبارکہ سے متعلق ایک الجھن کی سلجھن آپ کو حاصل کرنے میں مدد ملی ہوگی اور دونوں طرف کی آرابی آپ کے سامنے میں نے رکھی اور اس میں پھر جمہور علماء کا کیا مسلک ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھا اور اس میں جو مطابقت پیدا کی ہے علماء نے کہ اصل میں کیا معاملہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھا اور ایک اور آخری نقطہ آج کے درس کا بتاتا چلوں کہ جب کہانہ ہموار ہموار سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ چپٹا سیدھا کر دیا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں یہ ہندو لوگ یہ کہتے ہیں جو قرآن میں ہے کہ ہموار کر دیا یعنی کہ ہموار کرنے کا یہ مطلب ایک ہی نہیں ہوتا کہ بس سیدھا بالکل ٹو ڈائمینشنل ایک چیز بنا دی گئی ہے تو ہموار کرنے کا مطلب آسانی بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو آسان کر دینا دیکھتے ہیں نا ہم کہتے ہیں نا بھئی یہ راستہ ہموار ہے یعنی گزرگاہ کے لیے آسانی پیدا کر دی گئی ہے اس میں آسانی پیدا کر دی گئی ہے اس میں سے رکاوٹیں نکال دی گئی ہیں بہرحال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں